ہلو فرنڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل محسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم سنی دیول سٹارڈر مووی غائل جو کہ 22 جون 1990 کو ریلیز ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ویور غائل مووی کو ریلیز ہوئے 32 سال ہو چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم غائل مووی کی کمپلیٹ کاس کی ریل ایج اور ساتھ ہی ساتھ نوے میں یہ ایکٹر کیسے دکھتے تھے اس فلم میں اور آج سال 2022 میں یہ ایکٹر کیسے دکھتے ہیں ان کی then and now کی پکچرز بھی آپ ویور کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کی کمپلیٹ جانکاری جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور ویڈیو میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں غائل مووی کے ڈاریکٹر راجکمار سنتوشی کی تو راجکمار سنتوشی پیدا ہوئے ہیں 17 جولائے 1956 کو غائل مووی کی شیٹنگ انٹائبر ان کی ایج تھی 34 سال اور اس سال 17 جولائی 2022 کو راجکمار سنتوشی کی ریل ایج 66 سال ہو جائے گی اور ویور غائل مووی میں مین ہیرو کا کریکٹر پلے کیا تھا سنی دیول نے جو کہ اس فلم میں آجے مہرہ کے کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے سنی دیول 19 اکتوبر 1956 کو پیدا ہوئے ہیں غائل مووی کی شیٹنگ انٹائبر ان کی ریل ایج تھی 34 سال اور اس سال 19 اکتوبر 2022 کو سنی دیول سر کی ریل ایج 66 سال ہو جائے گی اور ویور غائل مووی میں مین ہیروین کا کریکٹر پلے کیا تھا میناکشی ششادری نے چونکہ اس فلم میں ورشہ بھارتی کلکتی کے کردار میں دکھائی دی تھی میناکشی ششادری 16 نومبر 1963 کو پیدا ہوئی ہے اور غائل مووی کی شیٹنگ انٹائبر ان کی ریل ایج تھی 27 سال اور اس سال 16 نومبر 2022 کو میناکشی ششادری کی ریل ایج 69 سال ہو جائے گی اور ویور سپورٹنگ ایکٹر راج ببر جو کہ غائل مووی میں اشوک مہرہ کے کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے یہ سنی دیول کے بڑے بھائی کا کریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں راج ببر 23 جون 1952 کو پیدا ہوئے ہیں اور غائل مووی کی شیٹنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 38 سال اور اس سال 23 جون 2022 کو راج ببر سر کی ریل ایج 70 سال ہو جائے گی اور ویور غائل مووی میں سپورٹنگ کریکٹر پلے کرنے والی ایکٹریس موشمی چیڑر جی جو کہ اس فلم میں اندو مہرہ کے کریکٹر میں دکھائی دیتی موشمی چیڑر جی 26 اپریل 1948 کو پیدا ہوئی ہیں غائل مووی کی شیٹنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 42 سال اور اس سال 26 اپریل 2022 کو موشمی چیڑر جی کی ریل ایج 74 سال ہو جائے گی اور ویور غائل مووی میں مین ویلن کا کریکٹر پلے کرنے والے ایکٹر امریش پوری سر جو کہ اس فلم میں بلون درائے کے کردار میں دکھائی دیئے تھے امریش پوری سر 22 جون 1932 کو پیدا ہوئے تھے اور غائل مووی کی شیٹنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 58 سال اور امریش پوری سر کی ڈیت ہوئی ہے 12 جنوری 2005 کو اور اس وقت ان کی ریل ایج تھی 72 سال اور ویور غائل مووی میں سپورٹنگ کریکٹر پلے کرنے والے اوم پوری سر جو کہ اس فلم میں اے سی پی جوائی ڈی سوزا کے کردار میں دکھائی دیئے تھے اوم پوری 18 اکٹوبر 1950 کو پیدا ہوئے تھے غائل مووی کی شیٹنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 40 سال اور اوم پوری سر کی ڈیت ہوئی ہے 6 جنوری 2017 کو اور اس وقت ان کی ریل ایج تھی 66 سال اور ویور سپورٹنگ ایکٹر گل بوشن کھر بندہ جو کہ غائل مووی میں پولیس کمیشنر اشوک پردھان کے کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے کل بوشن کھر بندہ 21 اکٹوبر 1944 کو پیدا ہوئے ہیں اور غائل مووی کی شیٹنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 46 سال اور اس سال 21 اکٹوبر 2022 کو کل بوشن کھر بندہ تر کی ریل ایج ہو جائے گی 78 سال اور ویور سپورٹنگ ایکٹر سودیش بیرے جو کہ غائل مووی میں راجن بیرے کی کردار میں دکھائی دیئے تھے اور غائل مووی کی شیٹنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 30 سال اور اس سال 20 جولائی 2022 کو سودیش بیرے کی ریل ایج ہو جائے گی 62 سال اور ویور غائل مووی میں سپورٹنگ کریکٹر پلے کرنے والے اننو کپور جو کہ اس سن میں راج ببر کے دوست کے کردار میں دکھائی دیتے ہیں اننو کپور 20 فروری 1956 کو پیدا ہوئے ہیں اور غائل مووی کی شیٹنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 34 سال اور اس سال 20 فروری 2022 کو انو کپور کی ریل ایج ہو جائے گی 66 سال اور یور سپورٹنگ ایکٹر جیک گارڈ جو کہ خائل مووی میں جیک گارڈ 1958 کو پیدا ہوئے تھے اور خائل مووی کی شیڈنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 32 سال اور جیک گارڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے 8 جون سال 2000 کو اور اس وقت جیک گارڈ کی ریل ایج تھی 42 سال اور یور سپورٹنگ ایکٹر شہرط سکسینہ جو کہ خائل مووی میں کیپٹن ڈیکہ کے کردار میں دکھائی دیئے تھے شہرط سکسینہ 17 اگس 1950 کو پیدا ہوئے ہیں اور خائل مووی کی شیڈنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 40 سال اور اس سال 17 اگس 2022 کو شہرط سکسینہ سر کی ریل ایج 72 سال ہو جائے گی اور یور سپورٹنگ ایکٹر شافی انامدار جو کہ خائل مووی میں ایڈوکیٹ گپتہ کے کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے شافی انامدار 23 اکتوبر 1945 کو پیدا ہوئے تھے خائل مووی کی شیڈنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 45 سال اور شافی انامدار کی ڈیت ہوئی ہے 13 مارچ 1996 کو اور اس وقت ان کی ریل ایج تھی 50 سال اور یور سپورٹنگ ایکٹریس آشا لطا ویب گونکر جو کہ خائل مووی میں کل بوشن خربندہ کی وائف کے کریکٹر میں دکھائی دی تھی آشا لطا 2 جولائی 1941 کو پیدا ہوئی تھی اور خائل مووی کی شیڈنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 49 سال اور آشا لطا ویب گونکر کی ڈیت ہوئی ہے 22 ستمبر 2020 کو اور اس وقت ان کی ریل ایج تھی 89 سال اور یور سپورٹنگ ایکٹر ویجو کھوٹے جو کہ خائل مووی میں باکسنگ کوچ کے طور پر دکھائی دیئے تھے ویجو کھوٹے 17 دسمبر 1941 کو پیدا ہوئے تھے خائل مووی کی شیڈنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 49 سال اور ویجو کھوٹے کی ڈیت ہوئی ہے 30 ستمبر 2019 کو اور اس وقت ویجو کھوٹے کی ریل ایج تھی 77 سال اور یور ایکسٹر سپورٹنگ ایکٹر پراوین کمار جو کہ خائل مووی میں بھین جی کے کیمیو اپیرنس میں دکھائی دیئے تھے پراوین کمار جو کہ 6 دسمبر 1947 کو پیدا ہوئے ہیں خائل مووی کی شیڈنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 43 سال اور اس سال 6 دسمبر 2022 کو پراوین کمار کی ریل ایج 75 سال ہو جائے گی اور ویور سپورٹنگ ایکٹریز ڈسکو شانتی جو کہ خائل مووی میں ڈانسر کی طور پر ایک سونگ میں دکھائی دی تھی ڈسکو شانتی 28 اگست 1965 کو پیدا ہوئی ہے خائل مووی کی شیڈنگ کے ٹائم پر ان کی ریل ایج تھی 25 سال اور اس سال 28 اگست 2022 کو ڈسکو شانتی کی ریل ایج 57 سال ہو جائے گی تو یہ اور خائل مووی کی ڈیٹیل اور باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو خائل مووی کو ڈاریک کیا تھا راج کمار سندوشی نے فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول، مناکشی، ششادری، راج ببر، موشمی، چیریڈ، اوم پوری اور امریش پوری شامل تھے خائل مووی کے میزک ڈاریکٹر تھے بپی لہری اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 22 جون 1990 کو خائل ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.6 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 2 کروڑ اور اس فلم نے ایڈے میں 9 کروڑ 50 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 17 کروڑ اور باکس آفیس پر غائل کو ایک بلانک بسٹر مووی قرار دیا گیا تو فرین نیزہ ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں ساتھ سٹار رس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھولتی رہیں ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ورس کا وقت پہنچ شکریہ